تہشت گردی کے خلاف جنگ میں شرکت کر کے پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی جنگ کوئی نہیں جیتتا جو جیتتا ہے وہ بھی ہار جاتا ہے اب کبھی کسی کی جنگ میں شرکت نہیں کریں گے پاکستان ممالک میں امن کے لیے گردار ادا کرنے والا ملک بنے گا پوری کوشش ہے سعودی عرب اور ایران میں دوستی کرائیں وزیراعظم عمران خان کا ہنرمند پاکستان پروگرام کی فتاہی تقریب سے خطاب بولے پاکستان مشکل وقت سے نکل رہا ہے حقیقی زندگی اونچ نیچ کا نام ہے برے وقت میں انسان کو اصلاح کرنی جاہیے انسان کی زندگی میں ایک ادارے کی زندگی میں ایک سپورٹس ٹیم کی زندگی میں اور ایک قوم کی زندگی میں ہمیشہ اچھے برے وقت آتے ہیں برا وقت ایک انسان یا قوم کی زندگی میں آپ کو ایک اللہ کی طرف سے ایسا ایک پیغام آتا ہے کہ آپ کو اپنی اصلاح کرو کہ پہلے پاکستان کی حکومت ہے جس نے جو پچیس لاکھ ہمارے بچے مدرسوں میں پڑتے ہیں ان کو اس نے اپنایا ہے اپنا سمجھا ہے یہ میں آپ کو آخر میں اپنی فورن پالیسی بتا دوں کہ اب تک ہم غلطیاں کیا کرتے رہے کہ ہم کسی اور کی جنگوں کے اندر شرکت کرتے رہے اب پاکستان کبھی کسی کی جنگ کے اندر شرکت نہیں کرے گا پاکستان وہ ملک بنے گا جو ملکوں کے اندر امن پیدا کرے گا اور ابھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارا سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ہم دوستی کروائے نوجوانوں یہ یاد رکھیں کوئی جنگ نہیں جیتا جو جیتا وہ بھی ہار جاتا ہے اور ہمیں اپنے ہمیں جو ہم نے یہ جو وار آن ٹیرر میں شرکت کی تھی ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے کتنی بڑی قیمت ادا کی تھی اس جنگ کے اندر شرکت کرنے کے لیے